دیکھیں ہم جب یہاں پہ آئے تھے ہم نے تین چار فارم اور بھی وزٹ کی ہیں لیکن ہمیں بسم اللہ گوڑ فارم کی ہسپیٹالیٹی اور ان کی مہمانوازی بھی اچھی لگی اور یہ بات جو کہتے ہیں وہ پورا بھی کرتے ہیں اور میں تو سجیسٹ کروں گا کہ بسم اللہ گوڑ فارم is the best میرا یہی مشورہ ہے کہ آپ نے اگر کام کرنا ہے تو گوڑ فارمیں ٹھیک ہے لیکن کرنا ہے تو پھر جلدی سٹارٹ کریں اور میرے خیال میں یہ اچھا بزنس ہے اور ہم بھی یہ سارا کچھ اس پر ورکنگ کر کے ہم نے شروع کیا ہے اور الحمدللہ اسلام علیکم امید کرتا ہوں تمام دوست آباب خیر وافید سے ہوں گے میرے بھائی آج ہمارے پاس یہ بھائی آئے ہوئے ہیں یہ کہاں سے ہیں یہ خود بتائیں گے اور انہوں نے یہ بکریاں خریدی ہیں مکھی چینی والی اور دس بکریاں خریدی ہیں بھائی نے تو آج بھائی سے پوچھتے ہیں کہ آپ ہماری ویڈیو دیکھ کر آئے ہو یا ایسے کسی نے بتایا ہمارے بارے میں تو یہ بھائی خود بتائیں گے اور بکریاں جو بھائی نے خریدی ہیں بہت اچھی اور بھاری بکریاں خریدی ہیں یہ کہاں فارم بنا رہے ہیں یا انہی بکریوں سے شروع کر رہے ہیں دس سے یا زیادہ فارم بنانا چاہتے ہیں تو یہ بھائی خود بتائیں گے بھائی سے بات کرتے ہیں بھائی کیا کہتا ہے سلام علیکم بھائی جان کیا آلے بھائی جان اللہ کا کرم بھائی جان آپ کا نام کیا ہے محمد کیسر جی اچھا کہاں سے آئے ہو بھائی جان فیصلہ باد سے اچھا یہ نہیں کہ فیصلہ باد کس جگہ سے آئے ہیں فیصلہ باد ہم مارا فارم ہے دو سو سٹارٹ ریویں جلندر میں اچھا بھائی جان یہ تسیل سمندری میں ہے یہاں کس فارم پہ آئے ہو ہم یہاں پہ بسم اللہ گوٹ فارم پہ آئے ہیں جی تو یہ ہم نے فیس بک سے دیکھا تھا اور ریاض بھائی سے ہماری ملاقات ہوئی پہلے ہم رمضان سے پہلے تشریف لے کے آئے تھے لیکن اس کے بعد ہم نے سوچا کہ یہ یہاں سے پرچیز کیا جائے ہمیں ان کا جو سیٹ اپ ہے وہ اچھا لگا اس لئے ہم دوبارہ یہاں سے دس پکڑیاں لے کے جا رہے ہیں اچھا بھی جان آپ نے جو ادھر سیٹ اپ بنایا ہوا ہے وہ آپ نے کیسا سیٹ اپ نظر آ رہے ہیں ہم تو ایسے شیڈ بناتے ہیں تو آپ لوگ نے ایسا شیڈ بنایا ہے یا کوئی اور قسم کا شیڈ بنایا ہے نہیں جی ہم نے توٹی سے ڈیفرنٹ ہے اور وہ الحمدللہ پاکستان کا پہلا جو ہے نا وہ شیڈ ہے اور وہاں پہ تقریباً چار سو گوٹ کی جو ہے وہ کپیسٹی ہے اور ہم اس کو اب شروع کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم اس کو چار سو گوٹ پہ لے کر جائیں گے انشاءاللہ اچھا کیا یہ دس خریدنے کا یہ کیا وجہ ہے یہ آپ ٹرائی کی وجہ سے خرید رہے ہو یا آپ نے جو ہے نا یہ پہلے پہلے اسی طرح خریداری کرنی ہے اور دس دن آٹھ دن کے بعد اس طرح خریداری کرنی ہے یہ کیا ہے ہمارا پلان یہی ہے کہ ہم دس دس پندرہ پندرہ گوٹ جو ہے وہ خرید دیں گے ان کو سٹیبل کر کے تو پھر ہم نئی جو ہے نا لوٹ کو خرید دیں گے ٹھیک ہے نئی لڑ اس طرح خرید دے رہیں گے جی اچھا یہ میرے بھائی بتائیں کہ دس بکریاں ہم نے ایسے آپ کو نکال کے دیا یا یا ہم نے آپ نے چون چون کے نکال لیاں جی ہم نے یہ چون کے نکال لیاں اپنی پسند کی بکریاں نکال لیاں جی سر اور اس میں ہمیں ریاض صاحب نے گائیڈ بھی کیا ہے صحیح ہے اور جو ہماری پسند تھی وہ ہم نے ان سے پر چیز کی ہے صحیح ہے اچھا یہ ادھر آنے میں کوئی ٹرنشن پریشانی ہوئی ہو کوئی مسئلہ مسائل ہوا ہو کسی قسم کسی قسم کا دل کھول کے بتا ہے ہمارے آڈیاں نہیں جی یہاں پہ کوئی پریشانی نہیں ہے سارے بندے کوپریٹو ہیں ریاض بھائی خود بڑے کوپریٹو ہیں اور ہمیں یہاں پہ آنے میں اور روڈ بھی ٹھیک ہے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں اچھا بھی جانے یہ چھوٹی تھی بات ہے جس طرح آپ آئے ہو نا اسی طرح الحمدللہ ہمارے پاس دوست عباب نئے فرمار آتے رہتے ہیں اور جو نئے آتے ہیں ڈہرہ غازی خان میں آپ ان کو کیا مشرد ہوگے وہ کس کے پاس جائیں کہاں ان کو اچھا مال ملے گا دیکھیں ہم جب یہاں پہ آئے تھے ہم نے تین چار فرم اور بھی وزٹ کی ہیں لیکن ہمیں بسم اللہ گوڑ فرم کی ہسپٹیلٹی اور ان کی مہمانوازی بھی اچھی لگی اور یہ بات جو کہتے ہیں وہ پورا بھی کرتے ہیں اور میں تو سجیست کروں گا کہ بسم اللہ گوڑ فرم is the best ٹھیک ہے اچھا بے جان کوئی آپ کا دوست چاہنے والا اس کو کوئی سلام دینا چاہیں جیسے آپ نے کوئی خاص عزید ہوتے ہیں ان کو کوئی مشورہ دینا چاہیں بکریوں کے حوالے سے یا کوئی اور بیدنس کے حوالے سے ویڈیو دیکھتے ہیں آپ کو سلام کریں گے میرا یہی مشورہ ہے کہ آپ نے اگر کام کرنا ہے تو گوڑ فارمنگ ٹھیک ہے لیکن کرنا ہے تو پھر جلدی سٹارٹ کریں اور میرے خیال میں یہ اچھا بزنس ہے اور ہم بھی یہ سارا کچھ اس پر ورکنگ کر کے ہم شروع کی ہے اور الحمدللہ ٹھیک جا رہے ہیں اچھا میرے بھائی آپ یہ جو بکریاں مجھ سے لے کے جا رہے ہیں ادھر کوئی سیل والا سسٹم بنا ہوگے ان لوگوں کے لیے اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے جو دو بکریاں تین بکریاں رکھنا چاہتا ہے وہ ادھر نہیں آ سکتا کہتا ہے کہ ٹائم نہیں ہوتا یا خرچہ زیادہ لگ جا گا کرائے لگ جائے گا تو ایک دو بکریوں والے کے لیے بھی آسانی اور جو بڑی لٹ لے آپ کو دے کے ان کے لیے بھی آسانی جی بلکل ہم وہاں پہ اچھی بریڈ پہ کام کر رہے ہیں اور ہم اچھی نسل کی بکری ہیں جو ہے نا وہ ادھر بریڈ کروائیں گے اور جس بھائی کو بھی ہم سے ضرورت ہوگی ایک دو بکریوں کی یا لوڈ لینے کی تو انشاءاللہ ہم ان کو دیں گے اچھا اپنا نمبر ویڈیو میں بتا دیں لوگ آپ سے رابطہ بھی کریں گے میرا نمبر ہے زیرو تری زیرو ون ایٹ ڈبل سکس زیرو ڈبل سکس سیون اچھا اردو میں بتا دیں کچھ لوگ پڑھے لکھ نہیں ہوتے ان کو پتہ نہیں چلتا زیرو تین سو ایک آٹھ سو چھ آٹھ زیرو چھ سو سٹارٹ ٹھیک ہے میرے بھائی یہ انشاءاللہ زندگی میرے بھائی ملاقاتیں بھی ہوتی رہیں گی دوبارہ اور جو دوست بھائی جان ایک دو بکریاں لینا چاہتے ہیں ہمارے پاس نہیں آ سکتے ایسا سمجھو یہ بھی میرا فارم ہے ادھر یہ فیصلہ باد میں تو آپ کیسے بھائی سے بھی خریداری کر سکتے ہو آپ ایک سے لے کر سو تک جتنے بھی آپ بکریاں لینا چاہیں بھائی سے بھی رابطہ کر کے وہاں بھی یہی ریٹ انشاءاللہ آپ کو ملیں گے جو ہمارے پاس ہوتے ہیں وہی ریٹ انشاءاللہ بھائی جان آپ کو ادھر بھی دیں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ جنگی دوبارہ ملاقات ہو گئے اسلام علیکم